کمپوزیشن آف آئل پینٹس اور انیمل کی بانت کرتے ہیں جی بیسیکلی ہمارے پاس پینٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں جی یہ فلڈ ہوتا ہے لیکن ایک تھک سا فلڈ ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی تھک فلڈ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ایسا فلڈ ہوتا ہے جو کہ تھک ہوتا ہے ٹھیک ہے فل یو آئی دی اور کلر اس میں ہوتا ہے کلر پیگمنٹس اس میں موجود ہوتے ہیں کلرنگ مٹیریل ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ڈسپرس کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کلر سی او ال او یو آر کلر ٹھیک ہے جی کلر ہوتا ہے اور اس کو سپریڈ کس طرح سے ہم کرتے ہیں ایک اورگینک ہمارے پاس لیکوڈ ہوتا ہے لیٹس سپوز یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اورگینک لیکوڈ ٹھیک ہے organic liquid ہمارے پاس موجود ہوتا ہے organic کیا ہے جس میں کاربن ہائیروڈن اور اس کے ڈیریویٹیوز موجود ہوں کاربن اور ہائیروڈن تو بیسکلی موجود ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس ہیڈروجینیس ایٹمز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں یا اس سے ڈرائیف کیوئی اور بہت لمبی لمبی چینز جب ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں organic ٹھیک ہے liquid form میں جو organic کا ہمارے پاس material ہوگا اس کے اوپر جو ہم apply کرتے ہیں جی اس کو کس کس چیز کے اوپر ایک تو walls کے اوپر apply کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں apply on کہاں کہاں apply کرتے ہیں جی ایک تو number one walls کے اوپر ٹھیک ہے number two ہم کس کے اوپر apply کرتے ہیں different جو ہمارے پاس ہیں metal کی جو materials ہوتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں metal materials ٹھیک ہے جس طرح کہ ہمارے پاس car ہو گئی یا پھر ہمارے پاس کوئی fence ہو گئی کوئی ایسی ہمارے پاس جو ہے گھر کی جالی ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو لوہے کے furniture وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ car کے اوپر ہو رہا ہے یا ہم fence کی اگر بات کرتے ہیں یا اپنے gate کی بات کرتے ہیں جو کہ اگر ہمارے پاس لوہے کا بناوا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی ہم اس کو جو ہے paint کو apply کر سکتے ہیں oil paint کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس different اس کی applications ہیں ٹھیک ہے metal کے material کے اوپر اب یہ کیا کرتے ہیں ایک تو strong adherent ہمارے پاس layer provide کرتے ہیں strong میں لکھتی ہوں جی strong layer ایک بنا دیتے ہیں strong layer میں لکھتی ہوں formed ٹھیک ہے اور وہ کیا ہوتی ہے بہت hard سی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور protective ہوتی ہے یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں protective یعنی کہ iron کی جو چیزیں ہوتی ہیں mostly جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک protective layer اس کے اوپر جو ہے اور strong layer جو ہے وہ اس کے اوپر add کر دیتے ہیں paints کی وجہ سے اب oil paints کی کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ basically based کرتا ہے ہمارے پاس اس میں کون کون سے components آ جاتے ہیں سب سے پہلے line seed oil آ جاتا ہے linseed oil بھی اس کو کہتے ہیں linseed چلے ہم لکھ دیتے ہیں oil اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر ایک figure میں show کرتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے LC کا تیل اس کو کہتے ہیں mostly یہ ہمارے پاس linseed oil یہ ہمارا first component ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں composition میں اور second اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں pigments ہوتے ہیں different ہمارے پاس color کے لئے pigments ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں chemical sieve ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں pigments color pigments ہمیں different قسم کی add کرنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ thinner add کرنا پڑتا ہے thinner ہمارے پاس کیا ہوتا ہے thinner ہمارے پاس ہوتا ہے تارپین کا تیل ہوتا ہے ٹھیک ہے terpentine oil اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں thinner ٹھیک ہے جی thinner third ہمارے پاس جو component ہے وہ کیا ہے thinner ہے اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح کا compound ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہے terpentine oil اس کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں یہ میرے پاس کیا ہے جی تارپین کا تیل ہے اس کو میں یہاں پر لکھتی ہوں تی ڈی 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 ٹھیک ہے یہ thinner کے طور پر use ہوتا ہے یعنی کہ جلدی جلدی evaporate ہو جاتا ہے ہمارے جو oil paint ہوتا ہے اس کو جو ہے ہمارے پاس کیا کرے گئے اس کو جلدی سے سکھانے کے لیے یا اس کو جلدی سے کیونکہ اس کا boiling point بہت کام ہوتا ہے وہ لیٹائل ہوتا ہے جلدی سے یہ ویپر کنڈیشن میں یا گیاس فور میں چینج ہو جاتا ہے اس لیے ہمارے پاس جو ہے یہ تھنر کے طور پر یوز ہوتا ہے ایک تو فرس لائن سی ڈ آئل کر لیا پگمنٹ ہوگے ڈیفرنٹ کلرز کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کلرز کے ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ہمارے پاس پگمنٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی وہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے بعد تھنر ہوتا ہے جو کہ ٹپنٹائن آئل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ریزن بھی ہوتا ہے چپ چپی سے جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر میں فورٹ یہاں پر لکھ رہی ہوں جی ریزن ریزن کہتے ہیں جو ہمارے پاس چپ چپی سے مٹیریل ہے فوراں سے یہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے پینٹ ٹھیک ہے تو یہ ریزنز اس کو ہم بائنڈر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ آئل پینٹس میں ہمارے پاس بائنڈر جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈرائر ٹھیک ہے جو اس کو اور بھی جلدی سکھانے میں کیا کرتا ہے ہماری ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں جی وہ بھی ہمارے پاس ایک سپیسیفک کیمیکل ہوتا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں ڈرائر اور یہ ڈرائنگ کا پروسس جو ہے بہت جلدی کرتا ہے اس کے علاوہ فلرز بھی بیچ میں ایڈ کرتے ہیں فلرز ہمارے پاس یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جی چائنہ کلے ہوتی ہے ایف آئی ڈبل ایل ای آر ایس فلرز چائنہ کلے ہوتی ہے یا پھر بیریم سلفیٹ ہوتا ہے چائنہ کلے جو کہ چینی مطلب کہ آپ کے پاس ریڈش براؤن سے ہمارے پاس جو مٹی ہوتی ہے اس کو ہم چائنہ کلے بولتے ہیں اس کے علاوہ بیریم سلفیٹ کو بھی جو وائٹ کلر کا ہمارے پاس پاوڈ رو ہوتا ہے اس کو بھی ہم فلر کے طور پہ اس کی تھکنس کو انکریز کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کیا ہو پگمنٹ کی ایک تو ڈیوریبیلٹی زیادہ ہو یعنی کہ اگر کلر ہے تو ہمارے پاس زیادہ عرصے کے لیے فلرز کی وجہ سے کلرز کی جو پریزنس ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے اس کی لائف بھر جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کمپوزیشن آف آئل پینٹس اور انیمل پہلے ہم نے دیکھا کہ پینٹس کیا ہوتے ہیں تھک فلوڈ ہوتے ہیں کلرنگ ہوتے ہیں اس میں کلرز ڈیفرنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتے ہیں اورگینک لیکوڈز کی وجہ سے ہم اس کو سپریڈ کرتے ہیں کس کی اوپر اپلائے کرتے ہیں جی وولز کی اوپر یا میٹل کے مٹیریل جیسے کار ہے ہمارے پاس یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی جالی ہے یا فینس ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی بھی فرنیچر ہے آئرن کا تو سٹرونگ لیئر اس کے اوپر آ جاتی ہے پروٹیکٹیو لیئر بن جاتی ہے اور کمپوزیشن آئل پینٹس کی کیا ہے جی سب سے پہلے لائن سیڈ آئل وہ کیا کرتا ہے پروٹیکٹیو لیئر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے پروٹیکٹیو لیئر جو ایک فینس کے اوپر یا کسی بھی یہ جیسے کار کے اوپر بن رہی ہے تو پروٹیکٹیو لیئر جو ہے وہ لائن سیڈ آئل بناتا ہے پگمنٹ جو ہے وہ کلر دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے تھنر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جلدی سے والیٹائل ہوتا ہے پینٹ جلدی سوک جاتا ہے جیسے ٹرپنٹائن آئل ہے ریزنز اس کو بائنڈر کے طور پر یعنی کسی بھی مٹی دل کے اوپر چپکنے کے لیے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ڈرائر اس کو فوراں سے ڈرائے کر دیتا ہے چائنہ کلے اور بیریم سلفیڈ جو ہے فلر کے طور پر یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کلر کی جو لائف ہے وہ مزید رہے اور ایس اٹس وہ ہمارے پاس اسی فارم میں یعنی کہ اسی کلر میں رہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس کمپوزیشن of oil paints or enamel